موسیقی آج پوری دنیا میں عالمی یومیں صحت منایا جا رہا ہے ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی زیر سرپورستی یہ عالمی یومیں صحت پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے 1948 میں ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 7 اپریل کو اپنے کام کا آغاز کیا تھا اس دن ویو ایچ او کی بنیاد رکھی گئی اسی سال پہلی دفعہ پہلی ورڈ ہیلتھ اسیملی کا انعقاد کیا گیا اس اسیملی نے یہ فیصلہ کیا کہ 1950 سے ہر سال 7 اپریل کا دن ورڈ ہیلتھ ڈے کی حیثیت سے منایا جایا کرے گا ہر سال ورڈ ہیلتھ ڈے کا انعقاد ویو ایچ او کے افتتاح یعنی فاؤنڈیشن رکھنے کی یاد تازہ کراتا ہے اور اس دن کو ایک بہترین موقع گردانہ جاتا ہے کہ تمام دنیا کی توجہ عالمی صحت کو لاحق کسی ایک انتہائی اہم ایشو کی طرف دلوائی جائے اس خاص موضوع پر ویو ایچ او اس دن بین الاقوامی علاقائی اور مقامی فنکشنز اور ایونڈز کا انعقاد کراتی ہے تمام دنیا کی اقوام ان کی حکومتیں اور بین الاقوامی اور مقامی انجیوز عوامی صحت کے معاملے کی بہتری کے لیے اس خاص موضوع پر مختلف سرگرمیاں کرتی ہیں لیکن اس سال عالمی وبا کرونا وائرس کے بائیس اگاہی سیمینارز اور کانفرنس کو آن لائن منایا گیا دنیا بھر میں سوشل میڈیا سارفین نے پیبی عملے کا شکریہ ادا کیا جو اس وقت کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر لڑ رہی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگ گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں جس کی وجہ سے کہیں پر بھی کوئی کانفرنس یا سیمینار بھی منقب نہیں کروایا جا سکتا پاکستان میں صحت آمہ کا مسئلہ کمبیر صورتحال اختیار کر چکا ہے عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف کے مطابق معاشر میں افراد کو انفرادی یا اجتماعی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ انہیں صحت سے متعلق منصوبوں اور ان پر عمل درامت میں شریک کیا جائے صحت آمہ کو دنیا کے تمام حصوں میں مسائل کا سامنا ہے کسی جگہ اس کو کم مسائل اور کئی جگہوں پر بہت زیادہ مسائل اور دشوانیوں کا سامنا ہے اس طرح سے پاکستان میں بھی صحت آمہ کی حالت انتہائی خراب ہے اختفاق کی بات ہے کہ اس دفعہ عالمی یومیں صحت کرونا جیسی افریت کے ہوتے ہوئے سامنے آیا اور اب ہمارے لیے بھی انتہائی اہم ہے کہ اس دن کی مناسبت سے بھی تعلیم و تربیت کا احتمام کرے تاکہ ایک عام انسان کرونا جیسی پیچیدہ بیماری کو جان سکے اور اسی طرح کی دیگر پیچیدگیوں اور سنجیدہ مسائل کو حل کر سکے